اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دین کے کام میں بھی مجھے بہت زیادہ اس سے پوش ملی تھی کہ ہاں عورت کا ایک کردار ہے دین کی خدمت کے کام میں ورنان طور پہ تو ہمارے معاشرے میں اس کو اکسپٹ ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں عورتوں کا کیا بھا مرد کریں تو کریں لیکن یہ کہ خاتون نے کیا کیا اور کیسے کیا اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور جن کو خاص اس مقصد کے لیے آپ کی زوجیت ملایا بھی گیا تھا کہ وہ آپ سے ینگ ایج میں سیکھیں اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائیں آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو مدینہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا اور پھر قریب سے مسجد بن عبی میں وہ جگہیں دیکھنے کا اللہ نے بہت فضل کیا کہ پچھلے ہم حج پہ جب گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص فضل سے ہمیں خاص پروٹوکول دیا گیا اور ہمیں بالکل قریب لے جایا گیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جاتا ہے جہاں پر آپ دفن ہیں اس کے بالکل قریب تو اس کا کیفیت ہی کچھ اور تھی تو وہاں جب میں اور بہت سے باتیں سوچتی ہوں تو میں حضرت عائشہ پہ بہت رشت کرتی ہوں کہ ان کے حجدہ مبارک میں آپ دفن ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی جب میں تھوڑا سوڑا دیپلی سوچتی ہوں تو باز وقت میرے دل پہ ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ہے اور وہ یہ کہ صرف اٹھارہ سال کی ہیں only 18 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی آپ ایک عام شوہر نہیں ہیں یہ بہت ہی loving اور caring حتیٰ کہ بھری محفل میں مگر آپ سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو آپ کہتے ہیں کہ عائشہ سے اور پھر اس کے بعد تو عائشہ کے والد سے ایک خاتون جس کو یہ پتہ ہو کہ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سب سے زیادہ کرتا ہے تو خود اس کے اپنے دل کی کیفیت کیا ہوگی اور جس محبت پر بہت سے لوگوں کی گواہی بھی ہو حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ بعض صحابہ صرف اس دن کا انتظار کرتے تھے کہ جس دن آپ حضرت عائشہ کی طرف ہوں تو حدیعہ بھیجیں حشام اپنے والد عربہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے حدیعے حضرت عائشہ کی باری کے دن پیش کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے ساتھ والی بیویاں ام سلمہ کے پاس جمع ہوئیں اور کہا کیا ام سلمہ اللہ کی قسم لوگ اپنے حدیعے قصدن عائشہ کی باری کے دن پیشتے ہیں یعنی لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں حالانکہ جس طرح عائشہ کو خیر کی خواہش ہے اسی طرح ہم کو بھی ہے لہذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ آپ لوگوں سے فرمائیں کہ میں جہاں ہوں جونسہ بھی گھر ہو وہیں اپنے حدیعے پیش کیا کریں حضرت عائشہ فرماتی ہے چنانچہ ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا آپ نے کچھ جواب نہ دیا کیا یہ کہا جا سکتا ہے لوگوں کو سوچنے کی بات ہے بعض وقت خواتین کے مطالبات جوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں انہوں نے دوبارہ عرض کیا تب بھی جواب نہ دیا تیسری بار عرض کیا آپ نے فرمایا ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں عذیت مت دو اللہ کی قسم میرے پاس تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں وہی نہیں آئی مگر عائشہ کے لحاف میں وہی نازل ہوئی ہے تو جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ ہے اب آپ دیکھئے وہ عرض جس کو اس کا شوہر بھی چاہتا ہو جس کی رسپیکٹ عام مسلمانوں کے اندر بھی ہو اس کو پتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے ان ساری نعمتوں کے باوجود اٹھارہ سال کے عمر میں بیوہ ہو جاتی ہیں شوہر بھی جاتا ہے گھر بھی جاتا ہے کیونکہ اس گھر میں تنبی سالہ سم دفن ہے آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو عدد کہاں گزارنی ہوتی ہے اپنی گھر میں کیونکہ اس گھر کی ہر چیز کے ساتھ اس کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے ایک یاد ہوتی ہے اس کی تو وہ اتنی جلدی اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتی تو اس لئے حکم دیا گیا ہے کہ جہاں پر شوہر کی وفاہت ہو وہیں بھری عدد گزاری جائے اب حضرت عائشہ اس کمرے سے بھی بار آ جاتی ہیں شوہر بھی گئے لیکن جتنا بھی میں نے حضرت عائشہ کی مسلم محمد بن حنبل پڑھیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو بھی ان سے احادیث اٹھائیت ہوتی ہیں وہ ساری آپ ایک نظر کنگالیں اسی طرح اور بھی حضرت عائشہ کی سیرت کے بارے میں جتنا بھی آپ جانیں ایک چیز میں نے بہت تلاش کرنے کی کوش کی مجھے ابھی تک نہیں ملی اور وہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ نے اس بات کو مسئلہ بنا کے کہ مجھ پہ اب غام کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اب میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی میرے ساتھ تو بہت زیادتی نہ میں اب شادی کر سکتی ہوں نہ میں گھر سے باہر جا سکتی ہوں کیونکہ ازواج متحرات کے لئے کھلے ہم گھر سے جانے کی اجازت بنی تھی تو میرے لئے تو گھر قید ہو گیا وہ اس کو عذر بنا سکتی تھی بنا سکتی تھی بہانہ بنا سکتی تھی اور وہ روتی رہتی دن رات اور ڈپریشن میں چلی جاتی اور پڑ جاتی اور بیمار ہو جاتی اور کچھ عرصے بعد فوت ہو جاتی کیا حاصل ہوتا ان کو یا امت کو کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا کیا کتنی بہادری سے کام لیا صدمہ ان سے بڑھ کے کس کو ہو سکتا ہے میں ایک دن ایسے نماز پڑھ کے بیٹھی تو میں عذر تاشا کے پر سوچ رہی اب یقین کرے کہ میں سسکیوں سے بیٹھی بٹھی رونے لگ گئی صرف ان کی کیفیت سوچ کے کہ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی لیکن وہ کتنی بہادر خاتون تھی ایک بہادر ہوتی ہے دوسروں کا مقابلہ کرنے میں ایک بہادری ہوتی ہے خود اپنے اوپر کابو پانے میں میں سمجھتی ہے یہ زیادہ بڑی بہادری ہے کہ انسان خود کو کنٹرول کر لے اپنے غصے کو اپنے غم کو اپنے ڈپریشن کو افسوس کو اپنی بیماری کو اپنی تھکاوٹ کو اپنی نیند کو اپنی ہر چیز کو اور جس چیز میں اس کا اپنا فائدہ بندوں کا بھلا دین کا فائدہ آخرت کا فائدہ اس پہ انسان ڈٹا رہے جمع رہے کہ یہ نہیں مجھوڑ سکتا یہ رستہ نہیں مجھوڑنا اور اللہ کے فیصلوں کو انسان قبول کرے بہت سے خواتین جن کو زندگی میں اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں وہ سب کو بھلا دیتی ہیں حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھلا دیتی اور اپنے آپ کو غم کے حوالے کر دیتی ہیں کہ اب چونکہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ یا صدمہ پیش آ چکا ہے اس لئے ہمارا رونا دونا تب رکنا ہی نہیں اور ہم نے تب کوئی کام کرنا نہیں کیونکہ ہم تو بڑے مظلوم بچارے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ایسی ساری خواتین کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے نہ بے وگی کو نہ جوانی کو نہ کسی اور چیز کے جانے کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا اور اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا اور یہ فیصلہ ہر ایک کو اپنے لئے خود کرنا ہوتا ہے اور اگر انسان ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے کیا سبق سیکھا آپ نے اسے بتائیے مجھے ہم جی بچے نہیں ہوئے بچے نہیں تھے اپنے اس کو بھی اشو نہیں بنایا کہ اب تو میرا کوئی بھی نہیں دو سال بعد باگ بھی پہت ہو گئے حضرت ابوبکر اس کو بھی اشو نہیں بنایا کسی چیز کو اشو نہیں بنایا کیونکہ وہ اپنی قدر پہچانتی تھی اپنے وقت کی قدر پہچانتی ہم لوگوں کے نزدیک وقت سب سے سستی چیز ہے جس چیز میں مرضی گما دو چاہے رونے دھونے میں چاہے باتیں فضول کرنے میں چاہے ادھر ادھر گھومنے پرنے میں جب ہم بیکار ہوتے ہیں تو ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی افیشنسی متاثر ہوتی اگر ہم روے جا رہے ہیں روے جا رہے ہیں تو جو بچارے اور آس پاس ہیں وہ کیا کریں گے اگر بچے ہیں وہ ڈسٹراب ہو جائیں گے بعض بچیاں اپنا مسئل بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے لیکن ہمارے والدین جو ہیں ان کے اپس کی لڑائی اور گھر میں پتنا فساد جو ہے اس نے دماغ خراب کر دیا کچھ کر نہیں پاتے ان کو انہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کو بیشو نہ بناو ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو اپنی زندگی کو دیکھو بہادر بنو اور الحمدللہ اتنی اللہ نے بہت نعمتیں دیں اگر ایک چلی گئی تو اس میں بھی اللہ کے فیصلے پر عازی ہونا چاہیے سب اس کا دیا ہے وہ جب چاہے لے لیں اس کو مسئلہ بنا کے تو زندگی کیوں کیوں ضائع کر رہے ہیں اس کی قیمت پہچانی ہے عام طور پر ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پس کیا نہیں ہیں اور ہم کیا نہیں کر سکتے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا کر سکتے ہیں اصل بات یہی ہے کہ ہماری اپنی چوائس کیا ہے جب بھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آئے نا زندگی میں تو یہ سوچا کرے کہ اب مجھے ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے یہ تو مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے لوگوں کو میرے لئے نہیں ڈیسائیڈ کرنا مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے اس رسطے پر جمع رہنا ہے یا نہیں رہنا میرا فائدہ قسم ہے دین کا فائدہ قسم ہے دیکھئے ایک اور بات یہ کہ لوگوں کی پسند نا پسند کو ایک طرف رکھئے کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں اور کیا نہیں ہر لمحے یہی دیکھئے کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے تو آپ لوگوں کی غلامی سے بار نکل آئیں گے کیونکہ جب ہم ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں تو پھر ہم ایک طرح سے اگر ہمارے جیسے کوئی ہوتا تو رو رو کے مو سے جا کے بیٹھ جاتا اور بس میں کیا ہوا کہہ دیا ختم ہو گئی بات اور اس کو آپ ایک اور مانے بھی بھی لے سکتے ہیں چلی آگے چلتے ہیں ام المؤمنین حضرت حفظہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ حضرت خنیس بن حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی حضرت خنیس کو غزوے بدر میں ایک زخم آیا تھا جو بعد میں پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ بدر اور اہد کے درمیانی عرصے میں انتقال کر گئے جب حضرت حفظہ کی عدت گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان تین ہجری میں ان سے شادی کر لی انہوں نے با عمر ساٹھ سال مدینہ میں بمطابق شابان پنتالیس ہجری فورٹی فائیو ہجری میں وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئی کتنے سال بعد پہت ہوئی دس نکال دیں اس میں سے تھرٹی فائیو یعنی دس ہجری میں آپ کا انتقال ہوئے یا گیارہ میں ہوا آپ کا گیارہ میں ہوا جی ہاں گیارہ دس کے اوپر دو بہینے ہو گئے تھے ربی الاول میں ہوا مہرم سفر جی تو اب یہ اگر فورٹی فائیو میں ان کا انتقال ہوا ہے تو اس میں سے آپ دس نکال دی جی تو تھرٹی فائیو ان کا بھی آپ دیکھیں کہ کتنا لمبا پیریڈ ہے بیبگی کا حضرت حفظہ کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور قیام کرنے والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حفظہ سے رجوع کرو کیونکہ آپ نے ان کو طلاق دے دی تھی ایک روایت کے مطابق تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ رجوع کر لو کیونکہ وہ روزے رکھنے والی اور قیام کرنے والی ہیں اور جنت میں آپ کی بیوی ہیں اس سے بھی ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت زیادہ اکمیہ بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی بھی ہو سکتی اور ایک پیغمبر اور ان کی بیوی کے درمیان بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے یا ناراضگی ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے معاملات انتہائی درجہ تک پہنچ سکتے ہیں لیکن کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو بھی جائے تو اس کو آخری چیز نہ سمجھ لیں اس میں اللہ کی طرف رجوع کریں یہاں آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کونسی کوالیٹی پسند آئی روزے اور قیام کیا ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے یا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ اپنی عبادت میں مزید اضافہ کر دے اللہ تعالیٰ محسنین کا عجر زیادہ نہیں کرتا ہم رنج و غم کی حالت میں صرف ہائے ہائے پکارتے رہتے ہیں انہیں اس وقت اللہ کو پکارنا چاہیے اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات بھی درست کر دے گا اور آخرت کے بھی یہ کتابت اور طب جانتی تھی شفاہ بنت عبداللہ سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے یعنی شفاہ کے پاس تو میں حضرت حفظہ کے یہاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دم حفظہ کو بھی سکھا دو جیسے تم نے انہیں کتابت سکھائی ہے یعنی وہ مقصوص طریقے سے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ کے دم کرتی تھی نے کہا کہ یہ حفظہ کو بھی سکھا دو یہ بھی ایک ہنر ہے یہ بھی ایک سکل ہے یعنی مریضوں کا علاج کرنا جیسے تم نے انہیں لکھنا سکھایا اس سے یہ بھی پتا چلتا کہ ازواج متحرات نئے سکل سیکھتی رہتی تھی ہم تو کہتے ہیں کہ اب شادی ہو گئی کتابیں بند سیکھنا سکھانا بند بس اب صرف کپڑ پہننا پارٹیوں میں جانا گھر پہ دعوتیں کرنا اور بچوں کو پالنا بس یہی کام ہے پرسنل گرومنگ بھول جاتے ہیں سوائے نئے نئے ریسپی سیکھنے کے یا نئے نئے ڈیزائنر کے کپڑے پہننے کے باقی چیزیں بھول جاتے ہیں شادی کا مرحلہ بھی ایک بہت انقلابی مرحلہ ہوتا ہے اس کے بعد بعض لڑکیاں اپنی اوقات بھول جاتی ہیں اس میں مزید سیکھتے رہنے کی چاہے بچے ہوں چاہے کچھ بھی ہو چاہے خاندانی دباؤ ہو کام بڑھ جائے ان کی نویت بدل جائے لیکن اپنے آپ کو ہر دم بہتر بناتے رہے نئے نئے چیزیں سیکھتے رہے صرف نئے ریسپیز نہیں اگر لکھنا پڑنا آتا ہے تو کوئی طبی نسخہ کوئی اور جس چیز سے بھی لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا سکیں فائدہ مند چیزیں فائدہ مند علم حضرت حفظہ کے نکاح کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حفظہ بنت عمر حضرت خنیس بن حضافہ سہمی کے فوت ہو جانے کے بعد بیوہ ہو گئی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے مدینہ میں فوت ہو گئے تھے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان کے پاس حفظہ کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا میں غور کروں گا اس کے بعد میں کئی دن ٹھہرا رہا پھر ایک دن وہ مجھے مل کے کہنے لگے مجھے ابھی نکاح کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کا پیش کیا پروپوزل حضرت عثمان کے سامنے کہ تم نکاح کر لو اس سے حضرت عمر فرماتے ہیں جب مجھے ادھر سے جواب ملا تو میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی حفظہ کا آپ سے نکاح کر دوں ابو بکر خاموش ہوئے مجھے کوئی جواب نہیں دیا مجھے ان پر عثمان رضی اللہ عنہ اس سے بھی زیادہ غصہ آیا یہ جواب بھی نہیں دیا مجھے پھر میں چند روز چھہرا تھا اس کے بعد مجھ سے ابو بکر ملے تو کہا جب تم نے مجھ سے ذکر کیا تھا اور میں نے کچھ جواب نہ دیا تھا تو تم نراز ہو گئے تھے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا ہاں میں نراز ہو گیا تھا ابو بکر نے فرمایا مجھے تمہاری بات قبول کرنے سے انکار نہ تھا لیکن میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھولنا مجھے مقصود نہ تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ چھوڑ دیتے تو پھر میں منظور کر لیتا اس میں آپ دیکھئے کہ صحابہ کا کردار کہ راز کی کیسے حفاظت کرتے اگر ہم جیسا کوئی ہو تو کہے کہ ہم اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کسی کا راز کھلتا تو کھولے کچھ ہوتا تو ہو ہم آپ سے زیادہ اپنی ذات کا دفاع کرنا جانتے لیکن محبت کا تقاضہ کیا ہے یہ بھی ایک تقاضہ ہے کہ اگر دوست کا راز آپ کے پاس ہے تو اپنی جان پہ لے لیں اپنی ذات پہ لے لیں لیکن اس کو نہ اکشا کریں والد اور شوہر کی بات برداشت کرنا ابن عمر سے مر بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حفظہ کے پاس آئے اور وہ رو رہی تھی عمر نے ان سے پوچھا کیوں رو رہی شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی آپ نے تمہیں پہلے بھی ایک مرتبہ طلاق دی تھی پھر میری وجہ سے رجوع کیا تھا اللہ کی قسم اگر دوسری مرتبہ تمہیں طلاق دی تو میں تم سے کبھی بات نہ کروں گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کا کردار کیا ہے میاں بیوی کے جھگڑوں کیا ہونا چاہیے آج کے باپ کیا کریں گے شیع دیں گے واپس آجو جو ہمار پس ہے تمہارے لئے روٹی کپڑا یہ الگ بات ہے کہ اگر لڑکا واقعی خراب ہے اور دینی اخلاقی طور پر تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر چھوٹی موٹی میاں بیوی کے درمیان میں سنڈرسٹائننگ ہے کوئی جھگڑا ہے کوئی کچھ ہے تو اس میں بیٹی کو بھی سمجھانا چاہیے یہ تمہاری غلطی ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو شاید اس عقیدت میں حضرت عمر نے یہ کہا لیکن حضرت عمر انتہائی انصاف کرنے والے انسان تھے اور انہوں نے جب یہ بات کہی ہوگی تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آبیس لیے ایک وجہ ہے ہی کہ آپ ان کے ساتھ ایک اپنا رشتہ چاہتے تھے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کا ایک کردار ایک باپ کی حیثیت سے بھی بہت نمائی نظر آتا ہے اگلی حضور جب محترمہ ہے ام المومنین حضرت زینب بن تخزیمہ الحلالیہ یہ حضرت عبیدہ بن حارس کے نکاح میں تھی جو بدر میں شہید ہو گئے ان کے بعد رمضان تین ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور کہا جاتا ہے کہ وزرت عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی وہ جنگ احد میں شہید ہوئے کون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہجری میں ان سے شادی کی انہیں جاہلیت میں ام المساکین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے آٹھ مہینے بعد یا تقریباً تین مہینے بعد ربیستانی چار ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقی میں دفن کیا گیا پھر ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ یہ حضرت ابو سلمہ کے عقب میں تھی اور ان سے ان کی کئی اولادیں تھی کن سے؟ ابو سلمہ سے حضرت ام سلمہ کی کئی اولادیں تھی انہیں بچے تھی ابو سلمہ جماعت الاخرہ چار ہجری میں وفات پا گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال چار ہجری میں چند روز باقی تھے کہ ان سے شادی کر لی یہ فقی ترین اور اقل من ترین عورتوں میں سے تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے فتاوہ کو ایک اٹھا کیا دے تو پوری کتاب بن جائے مفتیہ تھی چوراسی سال کی عمر میں انسٹھ ہجری میں ففٹی نائن ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ سکسٹی ٹو ہجری میں وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئی سکسٹی ٹو میں سے دس نکال لیں بیوگی کا عرصہ سامنے آ جائے گا اب یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اقل من ترین خاتون ہیں اور بچے بھی ہیں اور پہلے سے بھی بیوہ ہیں پھر بیوہ ہوتی ہیں اور تقریباً آپ اگر ففٹی نائن بھی کہیں تو پچاس سال بیوگی کی حالت میں گزارتی ہیں لیکن بہت ہی پروڈکٹیو سال جس انسان کو اپنی قدر و قیمت معلوم ہو وہ پھر خود کو زائع نہیں کرتا وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کے آخرت میں کام آئے امی سلمہ جو ہیں یہ پہلا گھرانا ہے انہی امی سلمہ اور ابو سلمہ کا کہ جس نے حجرت کی حضرت امی سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان پر کوئی مصیبت آیا اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑے اور پھر پڑے اللہم مأجرنی فی مصیبتی یا اللہم مأجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا اللہ اخلف اللہ لہو خیرم منہا اے اللہ مجھے میری مصیبت میں عجر دے اور میری لئے اس کا نعم البدل عطا فرماؤ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے یعنی جو صبر کرتا ہے لو کہتے ہیں صبر نہیں ہوتا جو صبر کرتا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اس وقت یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت بھی ٹال دیتے ہیں اور کمپنسیشن بھی دیتے ہیں اس سے بہتر دیتے ہیں دنیا میں بھی دیتے ہیں جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے افضل کونسا مسلمان ہوگا کیونکہ وہ پہلا گنانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خجرت فرمائی تھی پھر میں نے اسی قول کو پختہ یقین سے دہر آیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو کوئی شک نہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے تو اللہ نے میرے لئے ابو سلمہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے آپ نے میرے پاس حاطب بن ابی بلتا کو اپنے لئے پیغام نکاح دینے کے لئے بھیجا تو میں نے کہا میری ایک لڑکی ہے اور میں غیرت مند ہوں تو آپ نے فرمایا اس کی بیٹی کے لئے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے بینیاز کر دے اور ان کی غیرت کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے ختم کر دے یعنی ایسی غیرت جو اس نکاح میں حائل ہے حکمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنے یہ عقل منترین خاتون ہے ان سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا وہ حصہ جو ان کے ذریعے ٹرانسفر ہوگا وہ یہی کر سکتی انہیس رجل اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سلمہ کی وفات کا وقت قریب تھا تو ان کی بیوی نے کہا آم مجھے کس کے سپورت کر کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا اے اللہ بے شکت ام سلمہ کے حق میں مجھ سے بہتر ہے یعنی اللہ کے سپورت کر رہا ہوں جب وفات ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے جوامن کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے آپ نے فرمایا میں آپ سے بڑا ہوں آپ کے بچے اللہ اور اس کے رسول کے سپورت ہیں اور رہا مسئلہ ناغواری اور غیرت کا مجھے امید اللہ اسے ختم کر دے گا پھر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی طرف دو چکیاں اور پانی کا ایک گھڑا بھیجا یہ نیک طرح سے مہر تھا ان کے گھر کی ضرورت اس روایے سے بھی پتا چلتا ہے کہ گھر کا ساز و سمان مہیا کرنا جہیز لانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے مرد کی ذمہ داری ہے سفینہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمی سلمہ کا غلام تھا انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے آزاد کرتی ہوں اس شرط پر کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو گے جب تک تم زندہ رہو پس انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ پر یہ شرط لگائی تو انہوں نے پر اپنی شرط پوری کی اور وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صحابہ کو قربانیہ کرنے کے لئے احرام کھولنے کے لئے کہا تو کوئی نہیں مانا تو حضرت عمی سلمہ کے پاس ہے اور آپ بہت غصے میں تھے تو انہوں نے بہت امنا مشورہ دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اخل منتی انہوں نے کہا کہ آپ خود ایسا کر لیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے کر لیں اور آپ نے ان کی مشورے پر عمل کیا اور معاملہ ختم ہو گیا ورنہ اگر اس میں وہ صحابہ کے بارے میں آپ کو بدگمان کر دیتی یا کوئی منفی بات کہتی تو نتیجہ یہ نہ نکلتا کچھ اور ہوتا عموماً جھگڑے فساد کب ہوتے کہ جب ایک شخص کو دوسرے سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے اور وہ تیسرے کے پاس جا کے مشورہ کرتے تو وہ اس کو اور فلیر اپ کر دیتا ہے اس کے غصے میں ایسا مشورہ دیتا ہے کہ وہ معاملہ اور زیادہ بڑھ جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے جب دو لوگوں کے درمیان غلط فہمی ہو تو تیسرے کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کو بڑھایا یا گھٹایا یا اس کو کو مصبت رخ دے یہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھی کون ہے اور دوست کون ہے جیسے وہ ہوں گے جن سے ہم مشورہ کریں گے تو ویسے ہی کام پر آگے کریں گے اور ویسے ہی نتائج پر نکلیں گے تو اللہ نے یہ قلمن ترین خواتین ان کے آس پاس اس لیے رکھیں کہ وہ کار نبوت میں بھی آپ کی بہترین ساتھی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی کعب بن مالک کہتے ہیں کون تھے کعب بن مالک جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے کہتے کہ اللہ نے ہماری توبہ کی بشارت آپ پر اس وقت نازل کی جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا تھا آپ اس وقت حضرت امی سلمہ کے گھر تشریف پرما تھے امی سلمہ کا مجھ پر بڑا احسان اور کرم تھا اور وہ میری مدد کیا کرتی تھی آپ نے فرمایا امی سلمہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی انہوں نے ارز کیا پھر میں ان کے یہاں کسی کو بھیج کر یہ خوشخبری نہ پہنچا دوں آپ نے فرمایا یہ خبر سنتے ہی لوگ جمع ہو جائیں گے اور ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے تو اس لیے صبر کرو صبح تک تو پھر صبح کی نماز میں سب کو بتایا گیا تھا اس سے کیا بات پتا چلتی وہ تو آپ ان کے احرام کا خیال کر رہے تھے اس سے زیادہ بڑی بات کیا سمجھ میں آتی دیکھیں اوورال ایک پکچر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے معاملات کہاں ڈسکس کرتے تھے گھر میں اور وہ بھی ویل انفارمڈ تھی باہر کیا ہو رہا ہے اور اس کام میں برابر کی شریک تھی اب آپ دیکھیں کہ کعب بن مالک پہ ایک مشکل آئی وی ہے کوئی بھی ان سے نہیں بول رہا کوئی بزنس وہ کر سکتے تھے کوئی کام کر سکتے تھے ایک بندہ نہیں ان سے بول رہا بی 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 چلی گئی ام سلمہ کو پتا تھا وہ کیا کرتی تھی کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی تھی کہ اس کو ضرورت ہوگی وہ اس وقت مشکل میں ہے یہ کتنی سمجھ داری کی بات ہے اور اللہ تعالی نے وہیں وہی بھی اتاری سب سے پہلے ان کو پتا چلا کہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی اب وہی نازل ہوئی آپ چاہتے تو اپنے دل میں ہی رکھتے اور نہ بتاتے اور صبح مسجد ہی جا کے بتاتے جو ہی وہی نازل ہوئے آپ نے حضرت ام سلمہ کو سب سے پہلے خبر دی کہ ایسا ہو گیا تو ام سلمہ نے کہا کہ اچھا میں بتا دیتی گئی کہ وہ ان کو پہلے بھی کچھ نہ کچھ بھیجتی تھی تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو تو مشکل ہو جائے گی اس سے ریلیشنشپ سمجھ میں آتا ہے اور عورت کا کردار سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کام صرف ہانڈی روٹی نہیں ہے اس سے باہر بھی نکل کے سوچنا ہے بھی سوچ بلند کرنی ہے مسلمانوں کے معاملات پر بھی نظر رکھنی ہے کہ آج پاس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کون لوگ کہاں دکھی ہیں پریشان ہیں ان کے لئے کیا کیا جائے کس قدر سمجھ داری کی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کیا مرد صحابہ موجود نہیں تھے وہاں تھے نا امی سلمہ کیوں مدد کرتی تھی اگر آج کوئی خاتون کسی ضرورت مند کی مدد کر رہی ہوں تو لوگ کیا کریں گے اس پر الزام لگا دیں گے تم کون ہوتی ہو فلاں کی مدد کرنے والی تم کون ہوتی ہو اس کو دینے والی تمہارا کیا لگتا وہ تمہارے دل میں ایسی ہمدردی کیوں ہے لیکن یہ وسط آپ دیکھئے ایک دیت ہے کہ امہات المومنین امت کی ماں تو تھی ازواج متحرات بھی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا ایک انڈیویجول بھی تھی کہ انہوں نے اپنی آخرت کے لیے اپنی عقل استعمال کر کے اپنے لیے نیکی کے مختلف دروازے کھولے ہوئے تھے کہ کیا کیا ان کو کرنا ہے تو ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ مختلف لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنی سوچ کے ساتھ اگر شوہر کے مال میں سے آپ صدقہ دے رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور مشروع میں شامل رکھئے لیکن اگر آپ کا اپنا ذاتی مال ہے اور اس میں آپ کسی کو دے رہے ہیں تو شوہر کے علم میں لاکر اس کے لیے اجازت ضروری نہیں علم میں لانا کافی ہے کہ میں یہ کرنے ہوں لیکن چھپ کے کوئی کام نہ کریں اس طرح کا کہ شوہر کے لیے غلط فہمی کا سبب بنے مسئیبت کہاں آتی ہے کہ جب ہم اس طرح کے کام سنگل ہینڈلی خود ہی لے کے چل پڑتے ہیں اور پھر فس جاتے ہیں آگے جا کر یہ نہیں ہونا چاہیے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنی چاہیے اور جو اجتماعی خیر اور بھلائی کے کام ہیں اس میں شوہر بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے یہ نہیں کہ بیوی خود سے لگنے کوئی رستہ نکالا ہے کوئی شوہر اپنے کوئی کام کر رہا ہے نہیں ایک باہم انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے نیکسٹ ہے ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش بن رعاب رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی امیمہ بنت عبد المطلب کی سابزادی تھی آپ کی پھپی ذات تھی ان کی شادی حضرت زید بن حارسہ سے کی گئی لیکن دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو سکی حتیٰ کہ حضرت زید نے طلاق دے دی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ لے پالک بنا رکھا تھا اور اس کی وجہ سے انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا اور اہل جاہلیت میں رواج تھا کہ وہ متبنہ بیٹے کی بیوی کو متبنہ بنانے والے باپ پر اسی طرح حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی ہو یعنی اس سے پھر شادی نہیں کرتے تھے اگر وہ مو بولا بیٹا طلاق دے دے کیونکہ حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح سمجھتے تھے اس لیے جب حضرت زید سے حضرت زینب کی عدد گزر چکی تو اللہ تعالی نے سات آسمانوں کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کر دی اور متبنہ بنانے کے عمل کو لہو قرار دیا ایک رسم توڑنی تھی صورت الحزاب میں اس کی تفصیلات موجود ہیں یہ دلقادہ پانچ ہجری کا واقع ہے اور کہا جاتا ہے کہ چار ہجری میں کسی وقت یہ بات پیش آئی حضرت زینب بڑی عبادت گزار اور زبردست صدقہ کرنے والی خاتون تھی 53 سال کی عمر میں 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سے سب سے پہلے انہی نے وفات پائی حضرت عمر بن خطاب نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقی میں دفن کی گئی ساری ازواج بقی میں دفن ہو رہی ہیں حضرت زینب کو اس بات پر بہت فخر ہوتا تھا کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا اور سات آسمانوں کے اوپر ہوا ہے یعنی یہ ان کی سپیشیلٹی تھی اور اس پر وہ بہت خوش ہوتی تھی حضرت عاشق فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جہش کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مرتبے میں میرے برابر وہی تھی کیونکہ آپ کی فپی زاد بھی تھی اور عمر میں بھی ینگ تھی اور میں نے کوئی عورت حضرت زینب سے زیادہ دیندار اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی سب سے زیادہ سچ بولنے والی سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی عورت نہیں دیکھی یعنی اتنی کوالٹیز ہیں جس کی گواہی کون دے رہی ہے ایک سوکن دے رہی ہے اور نہ ہی حضرت زینب سے بڑھ کر توازو اختیار کرنے والی اور اپنے آمال کو کم سمجھنے والی کوئی عورت دیکھی لیکن ایک چیز کے ان میں تیزی تھی اور اس سے بھی وہ جلدی مڑ جاتی تھی یعنی تیزی کی وجہ سے وہ کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کر دیتی لیکن جب انہیں کوئی سمجھاتا تو پلٹ آتی ہیں اچھا ٹھیک ہے ام سوری اس سے آپ دیکھئے کہ جو لوگ نیکیوں میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں وہ تیزی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں تو بعض اوقات مزاج کی وہ تیزی کسی جگہ ٹھوکر بھی لگا دیتی ہے ان کو جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہو کہ جو جاہلیت میں آگے تھے بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہت آگے ہوں گے اگر وہ دین سمجھ جائیں شرط دین سمجھنا ہے اب آپ دیکھئے کہ جو شخص تیز چلنے کا عادی ہے جلدی کرنے کا عادی ہے کام پتا چلا جلدی کر لو اب اس جلدی میں بعض اوقات انسان سے کچھ کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے لیکن جب کوئی انہیں احساس دلاتا تو اس سے بھی وہ مڑ جاتی کہ اوہ نہیں مجھے پیچھے ہاتھ جانا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے ہاں ٹھیک ہے یہ بہت بڑی کوالیٹی ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ بخش دے ہر انسان کے اندر اچھا برا دونوں ہیں کچھ لوگ اپنے اچھے پر جتنا کام کرتے کہ بہت زیادہ اچھائیوں میں آگے نکل جاتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے اندر سے ساری خامیاں ختم ہو جاتی ہیں ہماری شخصیت کے اندر جو ویکنسز ہوتی ہیں وہ کئی نہ کئی دبی رہتی ہیں اور جہاں ہم گئیں ڈیلے پڑے سو اس پڑے وہ نکل آتی ہیں بار پھر ہم پسل جاتے ہیں پھر ہم سے کوئی غلطی ہو کے رہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم معصوم بن جائے ہو جائے گی کیونکہ ہماری شخصیت کا حصہ ہے لیکن جس وقت ہمیں پتا چلے ضمیر بتا دیتا ہے نہ ہونا بھی یا کوئی اور بتا دے تو اس وقت غلطی پہ اڑنا نہیں چاہیے شیطان کا قصور کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کا مبغوظ بن گیا کیا قصور ہے اڑ گیا تھا اڑنا نہیں چاہیے اصلا کرنے کا کام ہی ہے لیکن یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو اپنی ذات کے مسئلوں سے اٹھ جائے اوپر جب تک ہم اپنی ذات کے مسئلوں میں پھسنیں گے کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا فلانہ نے ایسا کیوں کر دیا فلانہ یہ کیوں ہو گیا یہ میری مرضی کے خلاف ہو گیا فلانہ اور یہ غلطی کر رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے انسان یوں یوں علچا رہتا ہے کچھ لوگ ہیں وہ اوپر کو جاتے ہیں خیر کا کام دیکھا بھچل پڑے اس کے ساتھ اور کچھ لوگ اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اسی علچاؤں وہ تانے بانے بنتے رہتے ہیں یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جو لوگ آگے بڑھنے والے تھے وہ کہتے ہیں ادھر ہی رو میرا کام کو چور ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں اب یہ ہمارے بس میں یہ ہماری چوائز ہے ہم کیا آپٹ کرتے ہیں جو لوگ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں آئی وندر وہ کچھ سوچتے بھی ہیں کہ کوئی نہیں بتائیں کیا کوئی چپ کرنے والوں میں سے بولے جو کبھی نہیں بولا جی فرمائی یہ پڑھنا پرچانی اضافہ کے ذریعہ ہے دیکھیں مجھے ہمیشہ زندگی ایک سفر کی طرح لگتی ہے سفر میں کچھ چیزیں تو پلاننگ کا حصہ ہوتی ہیں اس کے مطابق پیش آتی ہیں کچھ ان پلانڈ آ جاتی ہیں اس وقت کیا کرتا ہے انسان نہیں اس وقت وہ چیزیں کام آتی ہیں جو آپ نے سیکھی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں آپ جانتے ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے اٹھا کے آپ کر لیتے ہیں تو یہ سارا علم ضروری نہیں کہ ان میں سے آپ ایک لسٹ بنا لیں اور پھر آج کہیں اچھا یہ بھی ہو گیا آج یہ بھی ہو گیا یہ ہو گیا اور یہ نہیں ہوا ایسے نہیں یہ ساری چیزیں آپ کی ذہنی وسط کا ذریعہ ہیں ٹھیک ہے اور مختلف لوگوں کے لئے مختلف شخصیات رول موڈل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایک حضرت عائشہ کافی نہیں تھی سب کو چھنی کو سکھا دیتے کافی تھی نا یہ سب شادیاں اللہ کی مرضی سے ہوئی ہیں اللہ کے فیصلے سے ہوئی ہیں خاص مقصد کے لئے ہوئی تو کیا بجا تھی کیونکہ سب کے لئے حضرت عائشہ رول موڈل نہیں ہو سکتی کیونکہ سب کی سیچوئیشن حضرت عائشہ کی طرح نہیں ہے نہ ان کے پاس اتنی ذہانت ہے نہ ان کے پاس اتنی قابلیت وہ فرق ہیں اب وہ تو ڈپریشن کا شکار ہو جائیں تو ہم تو حضرت عائشہ بنی نہیں سکتے اب کیا کریں کچھ بھی نہیں کر سکتے نہیں آپ حضرت عائشہ کا رول موڈل دیکھ لیں اچھا وہ بھی نہیں چلیں حضرت عائشہ سلمہ کو دیکھ لیں اچھا یہ بھی میرے حالات سے تو مطابقت نہیں اچھا تو آپ پھر حضرت زینب کا رول موڈل دیکھ لیں ٹھیک ہے اب کم ہو گئی باتیں ٹھیک ہے نا اس سے حکمت بھی سمجھ آتی ہے نا اتنی شادیاں کیوں ان سب کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کی کوئی بات ہے چاہے تو آپ ہر ایک میں سے ایک ایک لے لیں چاہے تو کسی ایک خاص چیز سے اپنے آپ کو اسوسیئٹ کر لیں کہ ان کی سیچویشن میری سیچویشن کے قریب ہے تو مجھے یہ راستہ زیادہ سوٹ کرتا ہے اوپن چوائس اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں مسلم تو اگلے مرحلے پر حیات صحابیات لے لیں ٹھیک ہے نا ان میں سے کسی کو لے لیں اصل چیزہ ہمیں سراط اللہ بینا انامت علیہم اپنی کامیابی کے لیے ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے جن پہ اللہ نے انام فرمایا میرے نزدیک ازواج متحرات پر اللہ کا بہت بڑا انام تھا ان کو اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے لیے چنا تو ضرور گہری نظر سے مطالعہ کرنا چاہئے کہ کیا کوالیٹی تھی اللہ کو ان کا کیا پسند آ گیا انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالی کو یہ پسند آ گئی اور ان کو اتنا عالی مقام دیا کہ امہات المومنین یہ ایک ٹائٹل ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملتا اچھا میں بھی کوئی ایک کام ان میں سے کر لوں جو یہ کرتی تھی شاید اللہ تعالی مجھے بھی پسند کر لے اور ہمارے بھی درجے بلند کر دے اور ہماری نجات ہو جائے اور آخرت میں ہم عذاب سے بچ جائیں یہ ہے نا کامیابی ذالکہ ہوا الفوز العظیم دنیا میں آپ نے بڑی سے بڑی دگری لے لی بڑی سے بڑی جاب کر لی زبردستہ آپ نے کوئی بزنس یا پروفیشن اختیار کیا بہت سکسیسفل ومن بن گئی آپ نے دنیا کو اوپر نیچے کر دیا لیکن اگر اللہ کے نظر میں آپ کا کوئی مقام نہیں کچھ وائدہ نہیں کچھ بھی تو پھر یہ تڑپ نہیں پیدا ہوتی کہ اچھا وہ کون سا کام ہے کہ اللہ کو پسند آئے وہ کون سی عورتیں تھیں جن کو جنت کی خوشکبریاں ملیں جن پہ اللہ کا انام ہو گیا تو میں بھی کچھ کروں یہ سب کردار ہمیں کرنے کی دعوت دیتے اور یہ واقعی ممکن نہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں ہر اعتبار سے اپنے اندر ڈال لیں لیکن اللہ نے آپ کو ان میں سے کسی نہ کسی کے قریب ضرور پیدا کیا ہے کہ آپ وہ کام کر سکیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے حالانکہ ان دونوں کا مقابلہ بھی چلتا تھا مگر سچائی کتنی ہے انصاف پسندی کتنی ہے کتنا کھلا دل ہے دوسرے کی تعریف کرنے کا اپنی کسی ساتھی کی تعریف کرنا بہت بڑی بات ہے میں تو سمجھتے ہوں کہ حضرت زینب تو اچھی تھی ہی تھی لیکن اس میں حضرت عائشہ کی بھی بہت بڑی اچھائی ہے کہ وہ ان کی تعریف کرنی ہیں دیکھیں جب کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ جس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے نا وہ تو ایک طرف وہ تو ہے ہی اچھی چیز سب کو نظر آ جاتی لیکن جو کر رہا ہے نا اس کی بھی بڑی خوبی ہے اس کا بھی دل بہت بڑا ہے تب اس کے موہ سے کسی کے لیے خیر کا کلمہ نکلتا ہے اس کے برعکس اگر آپ صرف لوگوں کے عیب چنتے رہتے ہیں اور آپ کو صرف برائیاں نظر آتی ہیں صرف خامیاں نظر آتی ہیں تو پھر سوچنا پڑتا بھی آپ کے اندر کیا مشکل ہے کہ آپ کی نظر صرف برائی کیوں دیکھتی ہے جبکہ کہیں صرف برائی نہیں ہوتی برائی محض نہیں ہوتی خیر بھی ہوتی ہے جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی سمجھا گئی حصول جی بلکل راضی نہیں ہے نا اصل بات یہ ہے جب ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہیں اور جو اس وقت کا کام ہے اس کو انجوائی نہیں کر رہے ہیں اب کلاہ سار بیٹھے تو سوچ رہے ہیں آگے کیا کرنا ہے پیچھے کیا ہو گیا انجوائی کیسے کریں گی اس وقت تو یہاں بیٹھے ہیں اس کو انجوائی کریں باقی بات ہے اٹھ کے سوچ لیں گے بعد میں دینے والیاں اور بہت سے خواتین تو صرف زیور خریدتی ہیں مزید پھر زکاة نہیں دیتی شہر پر ڈال دیتی ہیں پھر اس زیور کو بچوں میں تقسیم کر کے بیٹھی ہوتی ہیں پھر زکاة نہیں دیتی ہیں نہ خود پہنتی ہیں نہ اس کو کسی کام لاتی ہیں بس حرس مال جمع کرنے کی نہ ادھر کے نہ ادھر کے بلکل بلکل یعنی کہ منفی جذبات تو ابریں گی ہر ایک کے اندر ابریں گے تو ہر ایک کے اندر سے وہ اٹھتا رہتا ہے لیکن یہ پھر آپ کے پاس آنے کہ اس کو کنٹرول لگے کہ نو جیسے ایک بچہ ہوتا نا تو بدتمیزی کرتا ہے یا وہ نجائز مطالبے کرتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے نو یہ نہیں مانی جائے گی بات تو ایک بچہ یہاں بیٹھا ہوا آپ کے اندر وہ بھی نجائز مطالبے کرتا ہے اس کو بھی آپ نے کہنا ہے نو یہ نہیں کرنا مجھے اس کے برعکس مجھے یہ کرنا ہے اچھے جب بات ہوئی ازواج متحرات کی کہ وہ بہت صدقہ کرتی تھی تو بات یہ ہے کہ پیسے کہاں سے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی ایسی لگی بندی آمدنی نہیں تھی اور آپ تو اپنی ازواج کو بہت کچھ لاکے بھی نہیں دیتے تھے بلکہ ایک موقع پر جب انہوں نے نان نفقے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نرازگی کا اظہار کیا چلو ان کنتن نتردن حیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتیا کن اسر رہ کن سراہن جمیلا یہ پھر جگہ نہیں تمہاری کہیں اور چلو تو جب اتنی فائنینشل کنسٹرینٹس تھے تو پھر صدقہ کہاں سے ہوتا تھا جو حدیہ میں ملتا تھا اسے صدقہ کرتی تھی جی ہاں خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے محنت کر کے جو کماتی تھی اس میں سے صدقہ کرتی تھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے تو ساری ازواج و متاہرات اپنے ہاتھ نہ اپنے لگیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں حضرت عائشہ فرماتی کہ ہمیں سب سے ادھا لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ خیرات دیتی تھی یعنی ان کی وفات سب سے پہلے ہوئی تھی اور وہ خود کام کر کے صدقہ کرتی تھی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے سکس فور سیون زیرو پھر ہیں ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت الحارس رئیس بن المصطلق کی بیٹی یہ شابان چیجریہ میں غزرہ بن المصطلق کے دوران قید کی گئیں حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں انہوں نے تیع کیا کہ ایک مخصوص رقم ادا کر کے آزاد ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقرر رقم ادا کر کے آزاد کر دیا اور شادی کر لی یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بن المصطلق کے سو گھرانے آزاد کر دئیے اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرانی ہیں چنانچہ یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئیں پینسٹھ سال کی عمر میں ربی الاول میں چھپن ہجری میں ففٹی سکس ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ ففٹی فائیو ہجری میں وفات پائی ٹین مائنس کر لیجئے فورٹی فائیوئیر یہ پیریٹ میں اس لیے آپ کو خاص طور پر ہائیلٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ بیوگی کا عرصہ کتنا لمبا ہے لیکن کتنا پروڈکٹیو ہے تو جبیریہ بن تلحارس جہاں وہ سردار کی بیٹی ہیں اور بہت بابرکت ثابت ہیں اپنے قوم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن حضرت جبیریہ کے پاس آئے وہ روزے سے تھی آپ نے فرمایا کہ کل تم نے روزہ رکھا تھا انہوں نے کہا نہیں آپ نے پوچھا کہ کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے انہوں نے جواب دیا نہیں فرمایا پھر افتار کر لو کیونکہ اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں یا تو جمعہ دو رکھے جائے یا جمعہ ہفتہ کیونکہ جمعہ کا دن ایک طرح سے عید کا دن ہم مسلمانوں کے لئے یا تو کوئی روٹین میں اگر کوئی قضا روزے رکھ رہے ہیں کچھ اس طرح کی تو الگ بات ہے لیکن خاص طور پر جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے جوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ہی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی پھر دن چڑھے واپس آئے وہی بیٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد چار کلمات تین بار کہے ہیں کہ اگر تمہارے آج کے سارے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا جو میں نے کہا ہے وزن زیادہ ہوگا کون سے تھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و ردانفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جوہریہ رکھا تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کا نام برہ تھا برہ کہتے ہیں نیک کو نیک بی بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو اچھا نہ سمجھا اور بدل کر جوہریہ رکھ دیا اس بات کی ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برہ کے پاس سے نکل کر آ رہے ہیں یعنی کہ برہ کے گھر میں تھے وہاں سے آ رہے تھے اس وقت نیکی سے آ رہے ہیں نکل کے تو نیکی چھوڑ کے آ رہے ہیں ویسے بھی اپنا نام نیک بھی بھی نہیں رکھنا چاہیے اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون کتنا نیک ہے پھر ہیں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رملا بن تیبی سفیان یہ اب عبید اللہ بن جہش کے عقد میں تھی اور جب ان سے حبیبہ پیدا ہوئی تو ان کی نسبت سے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑ گئی بیٹی کی طرف نسبت تھی کنیت انہوں نے عبید اللہ کے ساتھ حبشہ حجرت کی تھی وہ وہاں جا کر نصرانی ہو گئے عیسائی ہو گئے اور ارتداد ہی کی حالت میں وفات پا گیا مگر ام حبیبہ اسلام پر قائم رہی اس استقامت کی وجہ سے ان کو یہ عزاز ملا تھا ورنہ عام طور پر تو عورتیں شوہر کے دین پر ہوتی وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن عمیہ ضمری کو نام مبارک دے کر نجاشی کے پاس روانہ کیا تو اسے حکم دیا کہ ام حبیبہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے چنانچہ نجاشی نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا اور اپنے پاس سے چار سو دینار دینار سونے کا سکھا ہوتا ہے چاندی کا سونے کا مہر دے کر شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر سے واپسی پر سفر یا ربی الاول سات ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی تھی کتنے سال رہی ساتھ دو تین سال بیالیس یا چوالیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی پورٹی ٹو یا پورٹی فور تین سال ساتھ رہی اور تھرٹی ٹو یئرز بیوگی میں رہی یا تھرٹی فور ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخقب رضی اللہ عنہ یہ بنو نظیر کے سردار کی سابزادی اور بنی اسرائیل میں حضرت حارون کی نسل سے تھی خیبر میں قید ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لئے منتخب فرمایا اور ان پر اسلام پیش کیا وہ مسلمان ہو گئیں آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی یہ فتح خیبر سات ہجری کے وقت کی بات ہے مدینہ واپس ہوتے ہوئے خیبر سے بارہ میل کے فاصلے پر وادی سہبہ پہنچ کر ان کی رخصتی ہوئی پچاس ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ باون ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ چھتیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقی میں دفن کی گئی تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم پچاس ہجری کو لیں تو چالیس سال بنتی ہے بیوگی کی زندگی باون لیں تو بیالی سال بنتی ہے اگر چھتیس لیں تو بھی چوبیس سال بنتی ہے کوارٹر آف سینچلی کو کم وقت نہیں ہے حضرت تنس سے مربیہ کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ کو پتا چلا کہ حضرت حفظہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہودی کی بیٹی ہیں اس پر وہ رونے لگیں اتفاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا بتایا کہ حفظہ نے میرے متعلق کہا ہے کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک نبی کی بیٹی ہو یعنی حضرت موسیٰ کی اولاد میں سے تمہارے چچا بھی نبی تھے یعنی حضرت حارون تم خدا ایک نبی کے نکام میں ہو اور تم کس چیز پر فخر کرنا چاہتی ہو اور حفظہ سے کہا حفظہ اللہ سے ڈرا کرو یہ جھگڑا نپٹانے کا اتنا اچھا طریقہ ہے ہمارے والد مرہوم جو تھے جب بہن بھائی تھے ہم بارہ بہن بھائی تھے ماشاءاللہ اور وہ گھر میں ایک ملہ ہوتا تھا تو بچے آپس میں سات بھائی تھے تو وہ بہت جھگڑالو بھی ہوتے ہیں نا لڑکے لڑائی جھگڑا کر کے تو وہ آ جاتے تھے والد کے پاس اسے ہم پڑھ رہے ہوتے تھے یہ کوئی کام تو وہ کہتے تھے مجھے فلان ہے مارا ہے اس نے یہ کام کیا تھا تو وہ کہتے تھے اچھا فلان یہ نہ کیا کرو بس اتنی سی بات اچھا تم چھپ کر جاؤ اور فلان تم یہ نہ کیا کرو خلاص تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم وہ چھوٹی سی بات ہوتی میں ستنا بڑے اشیو بنا لیتے ہیں اس کو طلب کر اس کو مار پٹائی کر اس کی بعض اوقات ایک فریق کی سن کے اکشن لے لو تو اس سے اور خرابیوں پیدا ہوتی ہیں جتنے بھی جھگڑے فساد کی باتیں ہیں ان پر کم سے کم اگر بات کی جائے تو وہ تھنڈے ہونے لگتے ہیں آگ بھڑکی ہوتی ہے نا اور اگر ان کو بہت اشیو بنایا جائے تو وہ شولے اور بھڑکنے لگتے ہیں بارہ ٹھنڈا تو ان کو بھی ہونے ہی ہوتا ہے ایک وقت میں لیکن اور چیزیں جلا کے پھر ہوتے ہیں یہ انہی کے بارے میں حضرت آئیشہ نے کہا تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے تو آپ نے فرمایا تم نے ایسا کلمہ کہا کہ سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ بھی کڑوا اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ محبت ایک طرف لیکن اصلاح ساتھ ساتھ محبت اصلاح کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی اور پھر یہ ہے کہ آپ دوسری ازواج کا دفاع بھی کرتے تھے یعنی کتنے بہترین شوہر تھے کہ آپ اس میں ان کو علج نے نہیں دیا ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھا اور وہ حدیث یاد ہوگی کہ جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے ناراض تھے تو حضرت صفیہ نے ان سے کہا حضرت آئیشہ سے کہ تم میری طرف سے حضور کو رازی کر دو تو میں تمہیں اپنی باری دیتی ہوں تو اس پر انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے یعنی ازواج کو یہ بات پتا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ کی بات مانتے ہیں یا وہ ان کی زیادہ محبوب ہیں انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا تھا دیکھیں یہ بھی ایکسپٹنس کی بات ہے مثلا ایک شوہر کی دو بیوی ہیں اور ایک عورت کے پتا چل جاتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے زیادہ دوسری کو چاہتا ہے اب یہ وہی بات جو ایک دن پہلے میں نے کی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ ظاہری چیزوں پہ تو میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ جس چیز پہ میرے اختیار نہیں اس کو نہ پکڑنا مشکل یعنی دل کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک شخص دوسرے کے مقابلے میں قدرتی طور پر آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے آپ لاکھ یہ کہیں گے کہ میں نے اس کی محبت میں کمی کرنی ہے اور اس کی محبت زیادہ کرنی ہے تو یہ نہیں پوسیبل آپ کوشش کرتے ہیں عدل و انصاف کرتے ہیں آپ دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے محبت میں برابر کر لیا سب کو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہر انسان کا اپنا مقام ہوتا ہے اب جب آپ کو پتا چل جائے کہ میرا وہ مقام نہیں ہے جو اس شخص کا ہے اس کو بھی ایکسپٹ کر لینا چاہیے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اس بات کے کیونکہ ایکسپٹ کرنے سے کیا ہوگا آپ کو اتمنان ہو جائے گا کیونکہ اللہ کی تقدیر پر اگر انسان راضی ہو جائے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ محاذا قسمتی یہ میری تقسیم ہے یعنی جو معلومتہ کے معاملے میں لیکن یہ جو محبت کا معاملہ ہے دل تیرے اختیار میں ہے تو وہ تقسیم اس طرح نہیں ہو سکتی قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ تم عدل کاری ہی نہیں سکتے ولو حرستم خاک کتنیا بھی چاہو عدل ہو ہی نہیں سکتا پورا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہوئے نہیں سکتا تو شادی دوسری نہیں ہونی چاہیے وہ ایک الگ اشیو ہے لیکن اب کسی وجہ سے اگر کسی نے ایک سے زیادہ شادی کر لی تو عدل معلومتہ میں تو ہو سکتا بھی اس کو ایک پلوٹ دے تو دوسری کو بھی دے دو خلاص یہ ہو گیا عدل لیکن اگر ایک اپنی آدات کی وجہ سے یہ کسی خاص چیز کی وجہ سے دوسری کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے شوہر کے لیے تو یہ اس میں عدل نہیں ہو سکتا اس کا حل قرآن نے کیا بتا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَ کہ ایک کی طرف پھر اتنے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو تم لٹکنا چھوڑ دو کہ اس کی پروائی نہ کرو یہ نہیں ہونا چاہیے ظاہر میں عدل رہنا ہی چاہیے جیسے باری مقرر کی ہے یہ کوئی لین دن کا معاملہ تو دل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گا اور دوسری کو جس کو زیادہ حصہ ملا محبت میں سے اسے اس پر فخر نہیں جاتا نہ چاہیے حضرت عائشہ اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ ان کو پتا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کر دے لیکن اس کو انہوں نے کوئی اپنی بڑائی کا ذریعہ نہیں بنایا اور دوسروں پر ظلم نہیں کرنے دیا اس وجہ سے یا کروایا اور اسی طرح باقی ازواج نے اس کو ایکسپٹ کیا ٹھیک ہے وقتاں فوقتاں کچھ شکایت ہوئی بھی کچھ مطالبہ کیا بھی آپ نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا لیکن اس سے کوئی فتنہ فساد نہیں اٹھا لڑائی جگڑے نہیں گھر میں پیدا ہوئے آپ کچھ کہنا چاہیے جی ہاں کہ کچھ لوگوں سے چڑھ ہوتی ہے تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن اس چڑھ کی بنا پر ان کے ساتھ ظلم اور ذاتی نہ کریں کیونکہ یہ امتحان ہے ہمارے اصل بات یہ ہے کسی کے اللہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے اس معاملے میں ہم انصاف سے ہٹ جاتے ہیں کسی کی نفرت ڈال دیتا ہے اس میں ہم انصاف سے ہٹ جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی عزت احترام ان کے حقوق کا لحاظ پاس کہ اللہ نے جس کو مجھ سے بڑا بنایا میں اس کی بڑائی مانتی چاہے میں اس کو نہیں بھی پسند کرتی ضروری تو نہیں کہ جس کا آپ احترام کرتے ہیں لازمان آپ اس کو پسندی کریں والدین بعض وقت والدین لوگوں کو بہت عزیز ہوتے ہیں بعض لوگ اپنے والدین سے اتنی محبت نہیں کرتے کوئی بھی وجہ ہو سکتی اب اس بنا پر کہ چونکہ ہمیں ہمارے والدین یہ اور یہ غلط کام کرتے ہیں ہم ان سے محبت نہیں کرتے تو ہم ان کا احترام نہیں کرتے this is wrong نہیں محبت خلاص لیکن اللہ نے ان کا ایک مقام رکھا ہے آپ کو کیا کرنا ہے وہ مقام دینا ہے ہم اس سے نہیں آپ رکھ سکتے اس پہ پوچھ ہو جائے گی پکڑ ہو جائے گی جی جی اسے بہانہ نہیں بنا لینا چاہیے بلکل دعا کرنی چاہیے بلکل جی ہاں دیکھیں دعا تو ایک لازمی حصہ ہر مسئلہ کا حل اس وقت ہم صرف practical aspect کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی دعا is always there ہر لمحے کوئی چھوٹی سا بھی مسئلہ ہے تو فوراں دعا شروع کر دیں اس سے تم باہر آئے نہیں سکتے that is ultimate solution ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارس الحلالیہ یہ حضرت ابباس کی بی بی ام الفضل لبابا الكبرہ بنت حارس حلالیہ کی بہن ہے sister ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلقادہ سات ہجری میں عمر قضاء سے احرام کھولنے کے بعد نکاح کیا اور مکہ سے نو میل کے فاصلے پر مقام صرف میں ان کی رخصتی ہوئی ان کی وفات کا مقام بھی صرف ہی ہے اس میں 61 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 63 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ 38 ہجری میں وفات ہوئی اور وہیں دفن بھی ہوئی ان کی قبر اب بھی وہاں معروف ہے اگر 63 میں وفات ہوئی تو پھر آپ نے کی 53 years بنتے ہیں otherwise 28 یعنی 20-20 سال تو ہر ایک اسی طرح گزارتا ہے ان کی چار بہنیں ہیں محمونہ ام الفضل سلمہ اسمہ بنت امیس اسمہ ان کی اخیافی بہن ہے ماں کی طرف سے اسی لئے باپ کا نام فرق ہے یزید بن اسم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محمونہ مکہ میں بیمار ہو گئی اور ان کے پاس ان کے بھائی کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا کہنے لگی مجھے مکہ سے باہر لے جاؤ مجھے یہاں موت نہیں آنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میں مکہ میں فوت نہیں ہوں گی لوگ انہوں نے سوار کیا مقامِ صرف پر اس درخت کے پاس لے آئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تھا وہاں فوت ہوئی یزید کہتے ہیں جب ہم نے انہیں ان کی قبر میں رکھا تو میں نے اپنی چادر لی اور اسے قبر میں ان کے رخصار کے نیچے رکھ دیا ابن عباس نے پکڑا اور پھینک دیا کہا ہوں گا کہ یہ بدت ہے یہ کیا کر رہے تو عطا بن نبی رواح کہتے ہیں تابی ہیں ہم لوگ صرف نامی مقام پر محمون رضی اللہ عنہ کے جنازے میں ابن عباس کے ساتھ موجود تھے ابن عباس فرمانے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو چار پائی کو تیزی سے حرکت نہ دینا اور نہ ہی اسے ہلانا اور آہستہ چلو یعنی اس سے پتا چلتا کہ جنازے کا بھی ایک احترام ہے محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عباس کی خدمت میں جمعہ کے اگلے دن حاضر ہوا اس وقت توم المومنین میمونہ کے گھر میں تھے ان کے بھانجے تھے نا کیونکہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے انہیں وسیعت فرمائی تھی ابن عباس جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو ان کے لیے وہاں گدہ بچھا دیا جاتا تھا وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے وہاں آکر بیٹھ جاتے تھے اللہ کی مدد پانے کے لیے قرضہ دیا کرتی تھی عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے روایت ہے کہ زوجہ رسول محمونہ رضی اللہ عنہ نے قرض لیا کسی نے ان سے کہا ام المومنین آپ قرض تو لے رہی ہیں آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص قرض لیتا ہے اور ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے تو یہ گہرہ خواتین ہیں جو بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امہات المومنین ہیں ان کے علاوہ ایک عورت ریحانہ بنت زید کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ بیوی تھی یا لوڈی تھی یا بنو نظیر میں سے تھی اور بنو قریضہ کے ایک شخص کے اقمے تھی حضرت بنو قریضہ میں قید ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لئے منتخب فرمایا پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد کر کے محرم چھے ہجری میں شادی کی وہ ام المومنین قرار پائیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ بحیثیت لونڈی کے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا آپ نے انہیں بقی میں دفن فرمایا ان کے علاوہ حضرت ماریہ قبتیہ تھی جنہیں مقوقس نے انتہائف کے زمن میں بھیجا تھا جو آپ کے خط کے جواب میں اس نے روانہ کیے تھے یہ بادشاہوں کی اولاد سے تھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے خاص فرمایا ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے سولہ ہجری میں اور کہا جاتا ہے محرم پندرہ ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئی ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ ایک چارٹ ہے جو میری کتاب میں ہے ہے آپ سب کے پاس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ طیبہ ہے اور اس کے ساتھ آپ کا جو گھرانہ مبارک ہے اس میں جو شروع میں میں نے آپ سے شجرہ پڑھوایا تھا اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں اور پھوپیاں چچا اور پھر نواسے نواسیاں ان سب کا ذکر اس میں ہے آپ چاہیں تو اس کو کتاب میں بند کرنے کی بجائے اس کو ماؤنٹ کروالیں اپنے کہیں لگا لیں تاکہ یہ نام آپ کو یاد ہو جائیں اور جب خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو تو کوئی کوئی نام دیکھ کے اس میں سے بتا دیا کریں کسی کا نام کچھ رکھ دیں کسی کا کچھ آپ کے اولاد میں سے حضرت فاطمہ جنت ولی خواتین میں سے سب سے افضل یہ چار ہیں خدیجہ بنت خوالد فاطمہ بنت محمد مریم بنت عمران اور فیرون کی بیوی آسیہ بنت مزاہم اور یہ جنت کی سردار خواتین میں سے ہیں اور حضور صلی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی بہت باہیا تھی آپ صلی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس لئے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ایک اور مرتبہ فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے اور قیامت والے دن سب حسب نصب منقطع ہو جائیں گے ماں سوائے میرے نصب رشتداری اور دامادگی کے پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ